مبارک باد ہے آپ سب لوگ مبارک باد ہے مشاہرہ کمیٹی بگڑا ہوا ماحول بنا سکتا ہے دیکھا آپ نے کے فائر بریگیڈ یہاں سے گئی جب بدر بھائی شیر پڑھ رہے تھے انہوں نے کہا کہ وہ آگ بجھانے کیلئے جا رہی ہے دوستو وہ آگ بجھانے کیلئے ضرور گئی ہے لیکن ہم بھی آگ بجھانے کا کام کر رہے ہیں لیکن ہم اس آگ کو بھی زندہ رکھنا چاہتے ہیں جو تبدیلی لا سکتی ہے اس وطن میں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کسینوں میں وہ آگ جلتی رہے جو آنے والے وقت میں اس ملک میں تبدیلی نظام کا کام کرے بگڑا ہوا ماحول بنا سکتا ہے سویا ہوا احساس جگہ سکتا ہے جو آگ لگاتے ہیں سیاست والے شاعر اسے نغموں سے بجھا سکتا ہے آئیے اب اس خوبصورت میں فلم ایک نوجوان شاعر ایک خوش فکر شاعر جن کا تعلق بمبئی سے ہے وہ آج مشاعروں کی دنیا میں چھائے ہوئے ہیں ہر جگہ ان کے نام کی چرچیں ہیں جنابِ اسد بستوی سے گزارش کروں کہ وہ آئیں اور اس محفل میں اپنا کلام پیش کریں جنابِ اسد بستوی آپ کی محبت اور آپ کی محبوبیت کے حوالے صدرِ مشاعرہ سے انہوں نے دعائیں حاصل کی اور اب وہ مائیک پر تشریف لارہے ہیں جنابِ اسد بستوی صاحب وَعَلَيْكُم السَّلَامِ جی سنیے گا دوست بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں اپنے بڑے کرم فرما بڑے محترم عالی جناب وجہ تیواری صاحب کا جنہوں نے ایک بار پھر آپ سے ملاقات کا موقع فراہم کیا مجھے شرف بقصہ راہل بھئیہ مہندر سنگھ چوہان جیسے عظیم سیاسی لیڈران کے سامنے کلام پڑھنے کا بہت دن سے مشاعرہ پڑھ رہا تھا میں سوچ رہا تھا کہ جنابِ عبرار کاشف صاحب کے نظامت میں میرا نمبر کیوں نہیں آتا مجھے سمجھ میں آیا کہ انسان بلندی پر دیر سے پہنچتا ہے میرے خواہش بھی آج مکمل ہوئی حاضرین اگرامی چار مصروں سے اپنی شیری سفر کا آغاز کرتا ہوں قومی ایک جہتی کے علم مردار شیری آچار پرمود کرشنم صاحب کی دعائیں مجھے بارہاں ملتی رہی ہیں ابھی پندرہ دن قبل ان کے آشرم کل کی دھام میں بھی میں گیا دھیر ساری دعاؤں سے نوازا گیا اس وقت قبولیت کا وقت ہے اقبال میدان میں چار مصرے پڑھنے کی اجازت چاہتا ہوں اللہ کرے کہ میری چار مصرے قبول ہو جائیں پیش کرو اجازت ہے بہت شکریہ سب پھول یہاں مرجھاتے ہیں سب پھول یہاں مرجھاتے ہیں تو پیار کی شبنم پیدا کر دو ٹوٹے دلوں کو ایک کر دے ایسا کوئی مرحم پیدا کر دو ٹوٹے دلوں کو ایک کر دے بہت اچھا ہے اسد بھائی بہ 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 پیدا کر دو ٹوٹے دلوں کو ایک کر دے ایسا کوئی مرحم پیدا کر اور اگلا مصرہ پڑھتا ہوں مجھے لگی کہ میں بھوپال میں پڑھ رہا ہوں بھوپال کے زندہ دل سامائین میرے شیر میں شریک ہوں گے آپ پیش کرتا ہوں بطور خاص سب پھول یہاں مری جھاتے ہیں تو پیار کی شبنم پیدا کر دو ٹوٹے دلوں کو ایک کر دے ایسا کوئی مرحم پیدا کر اس ملک کہہ کے کہ دشمن کی عوقات بتانے کی خاطر اس ملک کہہ کے کہ دشمن کی عوقات بتانے کی خاطر تیر اشفا کو بھگت سنگھ کے جیسے جا باز تُو ہر دم پیدا کر اشفا کو بھگت سنگھ کے جیسے جا باز تُو ہر دم پیدا کر بہت شکریہ دنگرہ میں چارمی سنیا اور پڑھنا چاہتا ہوں جب ہمیں دھرم کے نام پر لڑایا جاتا ہے جب ہمیں ذات اور برادری کے نام پر لڑایا جاتا ہے جب ہمیں مندروں اور مسجد کے نام پر لڑایا جاتا ہے تو اسے بستوی آپ کی ترجمانی کرتے ہوئے پورے ہندسٹار میں چارمی سنے پڑھتا ہے راہل بھئیہ میں اندرسک چوہان یا تشریف رکھتے ہیں ان کو شریک کرتا ہوں اور تمام اہلیانے اسٹیج کو بھی شریک کرتا ہوں پیش کرتا ہوں اگر آپ کی بات ہو بزبان شاعری اگر میں کر رہا ہوں تو آپ مجھے اپنی دعاوں سے نوازیں پیش کرتا ہوں میں تاریخات ارشاد اے میرے وطن کے باشن دوں اب آؤ کچھ ایسا کام کرو اے میرے وطن کے باشن دوں اے میرے وطن کے باشن دوں اب آؤ کچھ ایسا کام کرو اس ملک سے نفرت ختم کرو آپس میں محبت عام کرو جب ایک وطن ہے ہم سب کا پھر آپس میں جھگڑا کیسا جب ایک وطن ہے ہم سب کا پھر آپس میں جھگڑا کیسا ہم اللہ اللہ کرتے ہیں اور آپ بھی اب رام رام کرو ہم اللہ اللہ کرتے ہیں اور آپ بھی اب رام رام کرو بہت شکریہ آدھر نگرامی قومی ایک جہتی گئے مشاعرہ میڈیا جو نیوز چونلوں پر ہندوستان دکھاتی ہے یقین ہے ایسا ہندوستان نہیں ہے ہندوستان اگر دیکھنا ہے تو آؤ آج اقبال میدان کے اس مشاعرے کو دیکھو جو ہندوستان کی اصل تصویر ہے جہاں اچاری پرموت کریشنم صاحب مشاعرے کی صدارت کر رہے ہیں ایک حافظ قرآن کلام سنا رہا ہے حضر نگرامی اور اب رام کاشف نظامت کر رہے ہیں بلکل جہاں اب رام کاشف صاحب نظامت کر رہے ہیں لیکن اب رام بھائی مجھے پتا ہے کہ اس ملک کے فرقہ پر ایسا ہندوستان ایسی تصویریں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں وہ صرف ایک خاص رنگ میں ہندوستان دیکھنا چاہتے ہیں لیکن آج کے اس اسٹیس سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں راہل بھائیہ جیسے لوگ اچاری پرموت کریشنم جیسے لوگ وجہ تیواری جیسے لوگ اب رار کاشف جیسے لوگ زندہ ہے اب رار کاشف جیسے لوگ حسن کازمی جیسے لوگ اس ملک میں ہیں اس ملک کی گنگا جمعنی تہذیب کو کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا میں چار میں سے اور پڑھنا چاہتا ہوں ایک پیغام کی شکل میں اللہ کہے کہ آج کے اس مشاعرے سے ایک پیغام پوری ہندوستان میں جائے پیش کرتا ہوں سر بطور خاص ملاحظہ فرمایا ارشاد اگر خاموش اگر خاموش رہتا ہوں تو غیرت مار ڈالے گی اگر خاموش رہتا ہوں تو غیرت مار ڈالے گی اگر سچ بول دوں گا تو حکومت مار ڈالے گی بہت ہوشیار رہنا ہے سبھی دو مسلمہ کو لڑا کر ورنفس میں سیاست مار ڈالے گی بہت ہوشیار رہنا ہے سبھی دو مسلمہ کو بہت شکریہ میرے بھائی مشہور سباجی کارکون عابد حسین صاحب کا حکم ہے بھائی آپ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں یہ شیر دوبارہ پڑھتا ہوں پیش کرتا ہوں میں تارے خاص ملاحظہ فرمائے اگر خاموش رہتا ہوں تو غیرت مار ڈالے گی اگر سچ بول دوں گا تو حکومت مار ڈالے گی اگر سچ بول دوں گا تو حکومت مار ڈالے گی بہت ہوشیار رہنا ہے سبھی دو مسلمہ کو لڑا کر ورنہ آپس میں سیاست مار ڈالے گی بہت شکریہ آدھرنگرامی آئیے چار میسے آپ پڑھنا چاہتا ہوں آپ کو تین سال قبل لے کے جانا چاہتا ہوں جب ہمارے ملک وزیراعظم ایک اعلان کرتے ہیں کہ اچھے دن آئیں گے مسلمانوں کے بچوں کے ایک ہاتھ میں کمپیوٹر اور دوسرے ہاتھ میں قرآن ہوگا ہندوستان کے تمام لوگوں کے اکاؤنٹ میں پندرہ لاکھ روپے آئیں گے لیکن آپ نے دیکھا کہ کتنا وعدہ پورا ہوا اور وعدہ جب پورا نہیں ہوتا ہے تو چھترکوٹ میں کیا نتائج آتے ہیں اور وعدہ جب پورا نہیں ہوتا ہے تو ناندیر میں کیا نتائج آتے ہیں اللہ کرے کہ آنے والے دنوں میں بھوپال سے بھی وہی نتیجہ نکلے حاضرنگرامی جب تین سال بعد تمام ہندوستانی اپنے آپ کو تھگا ہوا محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو دھوکے میں محسوس کرتے ہیں تو اصد بستے بھی چار مصرے پڑھتا ہے آپ لوگ میری آواز سے آواز ملائے ان مصروں میں پیش کرتا ہوں میں تو رخواست کلازہ فرمائے یقیناً اپنی آنکھوں سے یہ منظر ہم بھی دیکھیں گے یقیناً اپنی آنکھوں سے یہ منظر ہم بھی دیکھیں گے جو دھوکہ دینے والے تھے وہ دھوکہ کھانے والے ہیں یقیناً اپنی آنکھوں سے یہ منظر ہم بھی دیکھیں گے جو دھوکہ دینے والے تھے وہ دھوکہ کھانے والے ہیں جو اچھے دینے کلال اچھ دے رہے تھے کل تلک سب کو جو اچھے دینے کلال اچھ دے رہے تھے کل تلک سب کو بہت جلدی انہی کے اب برے دن آنے والے ہیں بہت جلدی انہی کے اب برے دن بہت اچھے بہت شکریہ مجھے دعائیں نصیب ہوئیں بڑے بھائی جناب حسن کازمی صاحب کی حاضر نگرامی چار مصرہ اور پڑھنا چاہتا ہوں ان چار مصروں کو پورہ ہندوستان میں میں نے پڑھا پورہ ہندوستان نے بڑی دعاوں سے نواز آم مولانا انصار رضا صاحب یہاں تشیر فکتے ہیں میں نے دیکھا ان چار مصروں کو ٹی وی ڈیبیٹ میں پڑھتے ہیں پیش کرتا ہوں انصار رضا صاحب خزانے کو خزانے کو وہ ایک رتی سمجھ کر بیچ ڈالے گا شریک ہو جائے پیش کرتا ہوں خزانے کو وہ ایک رتی سمجھ کر بیچ ڈالے گا او چندن کو اگر بطی سمجھ کر بیچ ڈالے گا حکومت ہم نے اپنی دے دی ہے ایک چائے والے کو ہمیں وہ چائے کی پتی سمجھ کر بیچ ڈالے گا آرے اصد بھائی آئیے آئیے بھائی آ رہے ہیں آ رہے ہیں چاہتوں کے سلسلے دیکھو کہاں تک آ گئے ہم تو دل تک چاہتوں کے سلسلے تک آ گئے بہت اچھا لگا سلام آپ کی سماتوں کو سلام آپ کی محبتوں کو سنیے گا سنیے گا میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں عابد بھائی حاضر نگرامی ابھی چند دن قبل میرا سفر ہوا تھا آگرہ کا میں نے مزباد نے آگرہ کا جو تعرف کروایا تھا کہ یہ محبتوں کا شہر ہے میں نے کہا کہ آپ کا شہر محبتوں کا شہر اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کے شہر میں تاج محل ہے لیکن حقیقت میں اگر محبتوں کا شہر دیکھنا ہے تو آپ بھوپا لائیے اور دیکھئے محبتوں کا شہر بہت اچھا سن رہے ہیں آپ میرے بھائی شہر بھائی یہاں تشریف رکھتے ہیں عابد بھائی یہاں تشریف رکھتے ہیں اور مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ زمین پر بیٹھا ہوا ایک ایک شخص ایک ایک ہزار شخص کے برابر ہے حاضر نگرامی مجھے چار مصرے اور پڑھنا ہے چار مصرے اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی کہتا ہے کوئی کہتا ہے مسلمان بھارت ماتا کی جائے نہ کہے وہ پاکستان چلا جائے کوئی یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں سے ان کے اوٹ لینے کا حق چھین لیا جائے کوئی یہ کہتا ہے دو چار بچے دس بچے پیدا کرنے کی بات کرتا ہے تو میں نے اپنے تمام مسلم بھائیوں سے کہا کہ آپ اپنے اخلاق کے ذریعے اپنے کردار کے ذریعے اپنے غیر مسلم بھائیوں کو اپنے قریب لائیے اور یہ بتائیے کہ ہماری لڑائی نہ کبھی ہندو بھائیوں کے ساتھ تھی نہ ہے اور نہ رہے گے انشاءاللہ تعالی اچاری پرموت کرشنہ میں صاحب یہاں تشریف کرتے ہیں پیغام آپ تمام لوگ کی طرف سے اچاریہ جی کو دینا چاہتا ہوں پیش کرتا ہوں بطور خاص محبت پیار کا عیسار کا پرچم تمہیں دیں گے کیا کہنے ہیں میرا دعویٰ ہے ہر ایک زخم کا مرہم تمہیں دیں گے محبت پیار کا عیسار کا پرچم تمہیں دیں گے میرا دعویٰ ہے ہر ایک زخم کا مرہم تمہیں دیں گے الگ مذہب ہے لیکن پھر بھی ہم سب بھائی بھائی ہیں ہمیں تم گنگا جل دو اور ہم زمزم تمہیں دیں گے ہمیں تم گنگا جل دو جنید اخلاق پہلو خان ایوب پنڈیت نجیب اور تمام واقعات گوری لنکیش کا واقعات میری آنکھوں کے سامنے ہے ایک مطلع پڑھنا چاہتا ہوں ہم تمام لوگ کو شریک کرتا ہوں پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے ارشاد کیسے ہیں راہ بر کیسے ہیں رہنمہ اور کیسے ہماری یہ سرکار ہے کیسے ہیں راہ بر کیسے ہیں رہنمہ اور کیسے ہماری یہ سرکار ہے آج کل ایسے حالات ہے ملک میں گھر سے باہر نکلنا بھی دشوار ہے کیسے ہیں رہ بر اور یہ شیر بھی بطور خاص ملاحظہ فرمائے پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ کیسے ہیں راہ بر کیسے ہیں رہنمہ اور کیسے ہماری یہ سرکار ہے کیسے ہیں راہ بر ظالماظرم کرتے ہو کرتے رہو سامنے سر تمہارے جھکے گا نہیں ظالماظرم کرتے ہو کرتے رہو سامنے سر تمہارے جھکے گا نہیں اپنے اللہ کے سچے بندے ہیں ہم اپنے اللہ کے سچے بندے ہیں ہم اور اللہ ہمارا مددگار ہے اپنے اللہ کے سچے بندے ہیں ہم اور آخری شیر پڑھ کر اپنی جگہ لیتا ہوں آخری شیر پر آپ دھیر ساری دعائیں دے کہ مجھے رخصت کریں پیش کرتا ہوں بطور خاص کیسے ہماری یہ سرکار ہے آج کل ایسے حالات ہیں ملک میں گھر سے باہر نکلنا بھی دشوار ہے آج کل اس قدر نفورتیں اس قدر سازشیں کچھ سمجھ میں ہی آتا نہیں کیا کریں اس قدر نفورتیں اس قدر سازشیں کچھ سمجھ میں ہی آتا نہیں کیا کریں ہم نمازی ہیں مسواک ہے ہاتھ میں ہم نمازی ہیں مسواک ہے ہاتھ میں وہ سمجھتے ہیں شاید یہ تلوار ہے کیسے ہیں